السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم نے جنت کے بارے میں اتنا کچھ جانا ہے چلیے آج میں جنت کے اندر کے چیزوں کے بارے میں جیسا کہ جنت کے خیمیں، جنت کے بزار اور جنت کے درخت کے بارے میں خرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی انشاءاللہ تو پہلے ہم جنت کے خیموں کے بارے میں جانیں گے ہر جنتی کے محل میں خوبصورت خیمیں ہوں گے جن میں اہل جنت کی ہوریں خیام پذیر ہوں گی جنت کا ہر خیمہ ساٹھ میل چوڑے خوبصورت موتی کو اندر سے تراش کر بنایا گیا ہوگا آپ امیاجن کر سکتے ہیں ساٹھ میل چوڑے خوبصورت موتی کو اندر سے کس طرح تراشا گیا ہوگا سبحان اللہ ان خیموں میں اہل جنت کی بیویاں ہوں گی جو ان کی آمد کی ہر عام انتظر رہے ہیں اب ہم جنت کے بزار کے بارے میں کچھ جانیں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت میں ایک بزار ہے جس میں ہر جمعے کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کا گرد و غبار مشک اور زافران پر مشتمل ہوگا جب وہ جنتیوں کے چہرے اور کپڑوں پر پڑے گا تو ان سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا جب وہ پلٹ کر اپنے گھر آئیں گے تو ان کی بیویوں کا حسن و جمال بھی پہلے سے زیادہ ہوگا بیویاں اپنے مردوں سے کہیں گی واللہ تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے جنتی لوگ کہیں گے واللہ ہمارے بعد بھی تمہارا حسن و جمال پہلے سے بہت بڑھ گیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے یعنی عورتیں جمعے بزار میں شریک نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ گھر بیٹے ہی ان کے حسن و جمال میں اضافہ فرما دیں گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں کون سے درخت ہوں گے اور وہ کیسے ہوں گے جنت میں ہر طرح کے پھلدار درخت ہوں گے لیکن خجور، انار اور انگور کے درخت بکسرت ہوں گے جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے کیلہ اور بیری جنت کے درخت ہیں جنت میں درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے جنت کے درخت اس خدر سبز و شاداب ہوں گے کہ ان کی رنگت سب سیاہی ماہل ہوگی جنت کے درخت ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے جنت کے درختوں کی شاقے ہری بھری لمبے اور گھنی ہوں گی جنت کے ایک درخت کا سائے اتنا طویل ہوگا کہ گھوڑا سوار سو برس تک مسلسل چلتا رہے تب بھی ختم نہیں ہوگا جنت میں تمام درختوں کے تنے سونے کی ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کا تنہ سونے کا نہ ہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی کھجور کا تنہ سب زمرت کا ہوگا اس کی ٹہنی سے اہل جنت کی پوشاک تیار کی جائے گی ان کے لباس بھی اسی سے بنائے جائے گے کھجور کا پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا مکھن سے زیادہ نرم ہوگا ان میں سختی بالکل نہیں ہوگی کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں درخت لگانے والی تذبیح کونسی ہے یعنی کہ اگر ہم یہ تذبیح پڑھیں گے تو ہمارے لیے بھی جنت میں درخت لگایا جائے گا وہ بھی چار چار درخت عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہنے پر ہر کلمی کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت جعبی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیمی وَبِحَمْدِهِ کہاں اس کے لیے جنت میں خجور کا ایک درخت لگایا جائے گا اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے توبہ جنت کا درخت ہے جس کا سایہ سو سال کی مسافت کے برابر ہے سبحان اللہ اللہ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے اور ہمیں بھی جنت میں اعلی مخام عطا کرے آمین یارب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ